دسوے نمبر پر جس دل کا قرآن پاک نے تعریف کرایا وہ ہے انتھا دل پارہ نمبر اٹھارہ سورة الحج آیت نمبر چھالیس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تذکرہ فرمایا اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِرُونَ بِهَا اَوَاَذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُوا وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِ فِي الصُدُورِ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں یعنی آنکھوں سے دیکھا اگر دل سے غور نہ کیا تو وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے پر دل کی آنکھیں اندھی ہیں اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھاپن وہی ہے جس میں دل اندھے ہو جائے العیاض بِاللہ